کہ چلنا نریندر موڈی کی حکومت میں اس بندے نے دس سال گزار لیے دنیا میں پانچوی بڑی محجد بنا لیے دو سو پانچ ملکوں میں اب اب یہاں پر کچھ کہہ رہے تھے کہ آپ ہمارا دشمن ہے ہم ان کے لیول کے ہیں دشمنی کر سکتے ہیں ان کے ساتھ پانچوی بڑی محجد کے ساتھ آپ اگر مسلم ہیں تو پھر آپ کو نریندر موڈی کا حمیتی نہیں بننا چاہیے کیونکہ نریندر موڈی نے جو اس ٹائم مسلم کا حال کیا ہوا نا انڈیا میں آپ یہ جا کے ان سے ہی پوچھیں یہاں پر کسی کی حمایت نہیں کر رہا یہاں پر تو یہیں تو ہمارا علمیاں اگر کسی کی تاریف کی جائے اگر کسی کا پلس پوائنٹ ہے آج ہم یہاں پر بیٹھ کر کیا تو دیتے ہیں دشمن آج وہ چندریان دھری بھیج دیا کہ آپ بے سکتے ہیں چندریان دھری اصل میں یہ ہے کہ ہمیں انڈیا کو چھوڑنا چاہیے کیونکہ نریندر موڈی جو ہے نا اس ٹائم میں اس نے صرف ہندویزم کو آگے لے کے چل رہا ہے باقی ادھر میں کوئی بھی یہاں پر ہم کہتے ہیں پاکستان ری پبلک پاکستان ہے ہم کہتے ہیں اسلامی ملک پر نام بھر بنا تو ان کا ان کا تو ہندویزم وہ سیکلور کنٹری ہے لیکن اگر آپ کہہ رہے ہیں تو وہاں پر ہندو کی مائنوری میجورٹی میں اگر وہ اپنی مذہب کو لے کر جائیں کوئی غلط بات ہے اصل میں اگر وہ ان کا رائٹ ہے وہ جو کر رہے ہیں ٹھیک ہے وہ ہون کا ہے لیکن ہونا نہیں چاہیے ایزا انسانیت کے ناتے یہ ہون اسلام کو لے کے چل سکتے ہیں تو وہ اپنے ہندویزم کو لے کر کیوں نہیں چل سکتے میرے بھائی ہمیں تھوڑا بروڈ سوچنے کی ضرورت ہے ہمیں اپنے اپنے دائرے سے باہر نکل کر دنیا کو کھولے دماغ سے سوچنے کی ضرورت ہے اسی وجہ سے کہ میں بھی ہم ترقی نہیں کر رہے ہیں آج اگر دیکھیں گے آج جتنی مرضی کالی دے دیں انڈیا کو دنیا کے پانچو بڑی محیشت ہے بھائی وہ نہیں محیشت تو ان کی ٹھیک جا رہی ہے لیکن ہمارے حکمانہ نہیں ٹھیک جا رہے نا آپ دیکھیں کہ جب قائدہ زمالی محمد علی جناہ نے بنایا پاکستان کیا ہماری محیشت اتنی بری تھی کیا پاکستان ہمیں اس حالت میں ملا یہ ہم نے کرزہ لیا سر سر آپ کو تھوڑی ریسرچ کرنے کے ضرورت ہے جب پاکستان بنا تھا پاکستان بننے کے چھے مہینے بعد ہم نے کرزہ لیا امریکہ سے انیس سو چھتر میں ہم نے کرزہ دیا ہے پاکستان نے کرزہ دیا ہے شاید آپ کو اسٹیز پر سرچ کرنی چاہیے انیس سو پچھتر میں پاکستان نے کرزہ دیا ہے ٹھیک ہے اور اور کرزہ کیسے دیا پتا آپ کو پاکستان کی محیشت بڑھنے کے پیچھے کیا آپ بتائیں ہم کیا ملک ہے ہم ضرعی ملک ہے ہم نے اپنی ضروریات کو پورا کیا آج تک ہم باہر سے امپورٹ کرتے ہیں بات یہ ہے کہ یہ آپ اپنے نہیں پورا کرنا ہم نے نہیں کرنا جو بیٹھے ہوئے ہیں ٹھیک ہے بیورکریٹ جو ہمارے وزیر ہیں جو بڑے ہیں وہ اس بارے میں نہیں سوچ رہے ہیں وہ ایک دوسرے کی ٹانگیں کھینچ رہے ہیں وہ کہتا کہ میں آج ہوں وہ کہتا ہے میں آج ہوں ٹھیک ہے بات یہ ہے کہ ہم نے سب کو اپ ٹرائے کر کے دیکھ لیا ہے میرا ایک چھوٹا سا پوائنٹ آف یو ہے کہ ہم نے پی ٹی کے جب جماعت آئی تھی دوہزار اٹھرہ میں تو سب نے یہ کہا تھا کہ ہم چینج آتے ہیں تو جو چینج آیا وہ سب نے دیکھ لیا ہے ٹھیک ہے اس سے پہلے ہم نے پپل پارٹی کا دور بھی دیکھ لیا ہے نون لی کا بھی دور بھی دیکھ لیا ہے ٹھیک ہے ہم اگر اسلام کے نام پہ مسلمان یہ پاکستان کو لے کے چل رہے ہیں پاکستان کا مطلب گیا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ٹھیک ہے اب اگر ہم اسلامی جماعت کو سپورٹ ہی نہیں کریں گے کہ جی وہ کیسے لے کے چلیں گے پھر وہیں بات کر رہا ہوں آپ اسلامی جماعت کو فولو بھی کریں گے تو سر وہ بھی آ کر جمہوریت کو ہی چلائیں گے سر جمہوریت اور اسلام الگ چیزیں ہیں یہ اسلام الگ چیز ہے جمہوریت الگ چیز ہے آپ یہاں پر اگر اسلام کو مانتے تو یہ جن سے عدالتیں سب کو طالع لگانا پڑے گا آپ کو آپ ایک عدالت ہم یہاں پر ابھی تک تین طلاقوں لے کر بھسے ہوئے ابھی طلاق ہمارے اگر اعلان کر دیتا ہے اگر ہمارے جج صاحب عدالت میں بیٹھ کر سائن کر دیتے کہ طلاق وہ ہی مولوی کے پاس آ کر شرح کی نساب سے ہم پوچھتے ہیں کیا طلاق ہے مولوی صاحب کہہ دیتے ہیں نہیں ہے آج تک ہم اسی چیزوں کے اندر بھسے ہوئے سر ہمیں آج فیصلہ کرنے کی ضرورت ہے یا تو اسلامی قانون اس ملک کے اندر پورے نافذ کیا جائے ٹھیک ہے یا تو پھر ہم جمہوریت کو لے کے چلیں آپ آپ بتائیں نہیں آپ مجھے یہ بتائیں کہ افغانستان میں اس ٹائم جو حکومت چل رہی ہے وہ اسلامی قانون کے صاحب سے چل رہے ہیں ان کی عدالتیں بھی چل رہی ہیں سارا کچھ چل رہا ہے پاکستان سے بہتر میشت ان کی چل رہی ہے دولار میں چل رہی ہے آپ اگر دبائی کی بات کریں گے سعودیہ ریبی کے بات کریں گے وہاں پر اسلامی قانون چل رہا وہ چلا رہے ہیں اب دیکھیں گے وہاں پر جمہوریت نہیں چل رہی وہاں پر صرف اسلام کا قانون چل رہا دنیا میں جن جن لوگوں نے ترقی کی ہے انڈیا جمہوریتی ملک ہے انہوں نے خالی جمہوریت کو فولو کیا چائنی کو دیکھیں گے وہاں پر بھی جمہوریت ہے اب امریکہ کو دیکھیں گے ایون کے وہاں پر بھی جمہوریت ہے میں صرف آپ کو دو چیزیں لے کر چلنا چاہ رہے ہیں ہم ان اس دو چیزوں کا لے کر ترقی کرنا پوسیبل نہیں ہے میرے بھائی نہیں یہ آپ کا پوائنٹ آف یو ہے اگر ہم دیکھ کے چلے نا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ انہوں کے دور سے ٹھیک ہے اگر آپ کہتے ہیں کہ یہ دو چیزیں ہیں یہ نہیں چل سکتی تو یہ آپ کی غلط میرا پوائنٹ آف یو آپ سمجھ نہیں رہے میرا پوائنٹ آف یو سائد انکل سمجھ پا رہے ہیں میرے پوائنٹ آف یو کو سر میں کہہ رہا ہوں یہ ملک کہ ہم کون سا کانون فولو کر رہے ہیں اسلامی کر رہے ہیں یا پھر جمہوریت کا قدم ہونا ہے جمہوریت کا فولو کر رہے ہیں میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ہم غلط کر رہے ہیں ہم غلط کہہ رہے ہیں کہ غلط کر رہے ہیں سر اس کے لیے پورا نظام بدلنا پڑے گا یہاں پہ سارے چور بیٹھے ہوئے پندرہ سال اب جو بندہ تین نظار کا آٹے کا توڑا لے رہا ہے وہ کہاں پہ جائے گا غریب آدھی مزہور جب زرداری صاحب آتے ہیں وہ صدارتی نظام کروا دیتے ہیں ہم فولو کرتے ہیں جب زرداری صاحب آتے ہیں ہم صدارتی نظام کر دیتے ہیں چینج لے آتے ہیں تب ہم فولو کرتے ہیں جب ہم سلامی بات نظام آیا ہمارے ملک میں سر جی سردارتی نظام اگر آج ہے تو وہ بہتر ہے زرداری صاحب کے دور میں جب انہوں نے سردارتی نظام نہیں تھا حکومت پیپل پالٹی کی تھی سردارتی نظام اس طرح سے تھا تب ساری پاور صدر کے پاس تھی اب وہ تبدیل ہو کر وزیراعظم کے پاس ساری پاورس آئی ہیں بس یہی بات ہے نا کہ اگر ہمارے جو حکمران ہیں وہ ہی اس بارے میں سوچیں گے ہمارا تو ایک view ہے point of view ہے کہ ہم نے سب کو دیکھ لیا ہے ٹھیک ہے آپ ہمیں بتائیں میں جہاں پر last question جہاں جس topic کو میں لے کر آیا تھا آپ کے سامنے میرا topic یہ تھا کہ کتنے دس سال کی عرصے کے اندر ہمارے پڑوسی ملک نے نریندر موڈی نے ایسا politician ہے جس کو ہم اچھا نہیں سمجھتے آپ اچھا نہیں سمجھتے آپ نے تنز کیا چاہے والا کوئی فرق نہیں پڑتا اس سے اس کو میں بتانا چاہوں گا اس نے اپنی مہشت کو دنیا کی پانچ بڑی مہشت بنا دیا وہ کہہ رہا کہ آنے والے اگلے سالوں کے اندر اگر مجھے موقع ملتا تو تیسری بڑی مہشت بناوں گا آپ کو بتا تیسری بڑی مہشت کا مطلب کیا ہے اصل میں یہ نریندر موڈی کا جو ہے اس میں کوئی ہم تحریف نہیں ہے یہ ہمارے جو حکمران ہیں نا ان کی برائی ہے یہ نریندر موڈی اگر اپنے ملک کو لے گے چل رہا ہے ہم مدن نہیں رہتے ہمیں اس کا نہیں بتا ہم اپنے پاکستان کی بات کریں گے کہ یہ غلط چل رہے ہیں نریندر موڈی کیا کر رہا ہے نریندر موڈی اچھا چل رہا ہے نہیں چل رہا یہ اس کی اچھائی نہیں ہے یہ ہمارے حکمرانوں کی برائی ہے کہ جو پہلے آگے تھے یا پیچھے آگے ہیں دیکھیں نا اگر ہمارے پاس بھی کوئی ایسا پولٹیشن ہوتا ہے جو یہ بات کرتا کہ بھائی میں اپنی ملک کو تیسری بڑی میشت بناؤں گا یہاں پر تم لٹیاں ڈالتے کوئی بندہ ہے ہمارے پاس ایسا سر جی مران ہے اس پر دو سو مقدمیں کی ہیں وہ اتنا بڑا دہشت گرد ہے ملکہ دیکھیں میرے خیال میں ہم نے تین سال میں جو دیکھا نا کوئی نظام نہیں دیکھا اسے کرونا یہی سے ہی گائے صاحب لوگ حساب لگا لیں کیا ہم کیا ہم ہم کوم ہے نہیں ہم پہلا پوائنٹ آف ویو کیا تھا مران خان صاحب کا کرکشن کیا ہم کوم ہے اب ہم آج تک یہ ڈیسائیڈ نہیں کر پائے کہ ہمارے ملک کے لیے بہتر کیا ہے کیا ہم آج یہ ڈیسائیڈ نہیں کر پائے ہم کبھی ایک پلیٹ فورم پر کٹے ہوئے ہی نہیں یہاں پر یا تو ہم مذہب کو لے کے چلتے ہیں کوئی دیوبندی ہے کوئی بریل بھی ہے کوئی بریل بھی ہے یہاں پر اگر ہم جب پارٹیوں کے باری آتی تو کوئی کوئی مسلم لیگ کو لے کر چلتا کوئی پی ٹی آئی کو لے کر چلتا ہم کوم کب بنیں گے سار کوم کب بنیں گے سار جی کوم ہم اس وقت بنیں گے جب کوئی اس ملک میں جیسا بس ملک میں کوئی نظام لائے گا جب تک کوئی نظام ایک جیسا نہیں نہ ہو کہ طاقتور پکڑے جائیں گے غریب کی کوئی سنی جائے گی میرا ایک سوال ہے ان بھائی صاحب سے کہ عمران خان صاحب نے کہا تھا کہ میں کرپشن زیرو کروں گا ٹھیک ہے آپ دیکھیں کہ کیا کرپشن کے سکینڈل نہیں بنے تھی میں یہی کہنا چاہوں گا میں یہ یہی کہنا چاہوں گا کسی کو ایک ٹائم دے کر دیکھیں اگر تھوڑا سا عرصہ دے پانچ دس سال دے پانچ سال میں جب میں بار بار مثال اس لیے دے رہا ہوں بھائی دنیا کی پانچو بڑی محیشت بن چکی ہے کاش ہم بھی بن جائے دنیا کی پانچو بڑی محیشت آپ کو پتا چلے کہ پانچو بڑی محیشت کے پاس کون کون سی پاورز ہوتی ہیں دنیا آپ کے ہانا پر ہی کام کرتی ہے آج انڈیا دنیا کے پانچو بڑی محیشت بن گیا ہوا بھائی میرے بھائی بھائی بن گیا ہوا میں بتا رہا ہوں آپ کو کہ وہ کس طرح سے بنے سر ہمیں تھوڑا سی اس بارے میں ہم سٹیڈی کر لیں تو شاید ہم بھی دنیا میں ہمارے کوئی بات مالیں سر جی وہاں پہ جمہوریت آئی ہے ڈکٹیٹر نہیں آئے انہوں نے نظام کو چلنے دیا ہے ڈیم بننے دی ہیں اس لیے وہاں پہ ملک یہی بات ہے میں بھی یہی کہنا چاہ رہا ہوں کہ اگر ہم عمران خان کے پیچھے لگے نا تو آج آپ عمران خان کو دیکھیں کہ وہ عمران خان صاحب کہاں پہ ہیں آج ان کے اپنے بندے ہیں فردوس عشقوان ہے جو ان کے ساتھ تھی علیم خان صاحب دیکھ لیں ٹھیک ہے فیاض الحسن چوہان صاحب دیکھ لیں دیکھیں میں تو ایک عام عوام ہوں جو ان کے رائٹ اور لیفٹ پہ ہوتے تھے آپ ان کا ویور دیکھ لیں کہ وہ کیا کہتے ہیں وہ کیا کہتے ہیں کہ وہ توشہ خانہ کیس دیکھ لیں ہم دوسرے کیسز دیکھ لیں ہم بہت شکریہ بہت شکریہ یہاں پر یہ بیاس ہم جتنی مرضے کر لیں گائز یہ ختم ہونے والی نہیں ہے تو مجھے اجازت ہے اگلے کسی کی طرف چلتے ان کا پوائنٹ ایو لیتے ہیں آئیے میرے ساتھ آسان اکم علیہ السلام محمد عبداللہ کیا کرتے ہیں آپ ایم بی بی ایس کر رہے ہیں کون سا سمیسٹر ہے سیکنڈ ڈیئر ہے تھرڈ سمیسٹر ماشاءاللہ زبردہ صلی اللہ آپ کو کامیاب کرے آپ کی کاوش کے اندر تو یہاں پر ایک بہت بڑا سوال لے کر میں آپ کے سامنے حاضر ہوا ابھی آپ کو پتا ہوگا کہ دس سال گزر کے نرندر موڈی کی حکومت کو ابھی آنے والے ٹائم کے اندر ابھی ان کی ایک سپیچ بہت زیادہ ڈیئر ہو رہی انہوں نے کہا کہ اگر مجھے نیکس ڈیئر بھی موقع ملتا ہے تو میں اپنی مہشت کو اپنے ملک کو پانچ بھی تو بنا دی ہے آنے والے پانچ سالوں کے اندر میں تیسری مہشت بھی بناوں گا کیا ان کے لئے پوسیبل ہے کیونکہ وہ لوگ جو ہے جن گنٹری کے ساتھ ان کے پھڑے بھی ہیں چائنا جیسا گنٹری بھی ہے تب بھی ان کی جو ٹریڈ ہے اور ان کا وہ جو ریگولیشن سے پوری ایمپورٹ ایک سپورٹ وہ بلکل چلتی رہتی ہے تو ہماری طرح نہیں ہے کہ ہم جو ہے دوسرے ملکوں کی جنگوں کو اپس میں انبول کر لیتے ہیں تو اسی طرح ایجوکیشن سیکٹر ہے یا ہیلتھ سیکٹر ہے یا سپیس سیکٹر بھی دیکھیں حالیہ اور چاندریان تھری اور پھر سپورٹس کی انیسمنٹس ہوں چاہے ان کے انجینئرنگ انسیٹیوٹس ہوں تو وہ تو بہتر جا رہے ہیں اور وہ ایک طرح سے بہت تیزی سے ترقی کر رہے ہیں دوسرا وہ اپنے جن کنٹری ساتھ ان کی پروبلم بھی تھی ان کو انہوں نے سوٹ کیا ہے مطلب وہ سعودی عربیا چائنا یو ایس سے رشیہ ساب کو ساتھ میں جائے چل رہے ہیں جو برکس انہوں نے جوائن کی ہے اور جی ٹوینٹی کا انہوں نے جو اس لازک رہا ہے شرنگر میں تو وہ تو بلک ایسا یہ نریندر موڈی کی گورنمنٹ چاہے ہمارے لئے سے ہونا ہو اپنے ان کے کنٹری کے لئے بہترین ہے اور وہ ثابت بھی ہوئی ہے یہاں پر ایک چیز ہے کہ میں سوال آپ سے یہ پوچھوں گا کہ دوسری اگر ہم دیکھیں تو ہم انہیں اچھا نہیں سمجھتے میں بھی کہ اچھا سمجھنا چاہیے ایک ملک ایک وزیرازم آتے ہیں کہ جو کہ اپنے ملک اپنے تاریخی سے نکال کر دنیا کے پانچوی بڑی معیشت بناتے ہیں اس سے ہمارے پولیٹیشن کو کیا سیکھنے کا موقع ملتی ہے ہمارے پولیٹیشن کو پہلی چیز تو یہ سیکھنے کو ملتی ہے کہ انٹرنیشنلیزم کا دور اب اب جنگوں کا جو ہے وہ گولیوں بندوقوں کا اور جو ہے فوجوں کو دور نہیں ہے ابھی ٹیکنالوجی کا دور ہے ہیلتھ اور ایڈوکیشن کے ذریعے جو ہے وہ ہم ٹیکنالوجی کی ذریعے کسی کو ہرا سکتے گرا سکتے جی ڈی پی کے اکانومی کے ذریعے ہم جو ہے وہ ہرا سکتے تو یہ چیز ہمارے پولیٹیشن کو سیکھنے کی ہے کہ وہ ٹیکنالوجی پہ ایکنومکس پہ دھیان دیں بجائے کہ وہ آہ دوسرے جو ہے نا وہ غزووں کی تیاری کے لیے اور دوسرے کاموں کے لیے زمان کی آپ نے بات کی تو کیا لگتا ہے آپ کو کہ ایک ہونا چاہیے جب اگر آپ دیکھتے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ٹائم کے اندر ہم نے غزوائیں کی ہیں ابھی جو ریسنڈلی ٹائم ہے یہاں پر جنگوں کا ٹائم ہے یا پھر اکانومی کا وقت چینج ہوتا جاتا ہے آپ دیکھیں گے ٹائم ٹائم آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب اسلام آیا حضرت آدم لے اسلام سے لے کر نبیوں صلی اللہ علیہ وسلم نبیوں کو اللہ تعالیٰ نے اس حالات کے مطابق ان کی کیابیلٹی دے کے بیجا ابھی جو حالات ہیں آپ کو لگتا ہے جنگوں کے حالات ہیں ابھی تو دور ایک گلوبلیزم کا انٹرنیشنلیزم کا نا انٹرنیٹ کا دور ہے تو ابھی تو ایسی کوئی نہیں ہے ابھی بلکل وہی بات ہے کہ ایکنومکس کا اور اس کی جنگ کا ہی دور ہے اور مطلب بھی جنگ کا فائدہ ہی نہیں ہے مطلب جنگ ہر ایک کو نقصان ہے جو اٹومک پاوز ہے میرے نیوکلی پاوز وہ کبھی جنگ نہیں لڑیں گے لگتا نہیں ہے بلکل بھی کہ ہمارے بھی نیوکلیر ویپنز یوز ہوں گے کیا کہنا چاہیں گے چائنہ کا کرزہ چائنہ سے ہم نے کرزہ لیا اور چائنہ نے کہا کہ دو سال بات دیجئے گا اس کی آپ نے سود کی شرح دیتے جانا ہے کہنے کہ تو ہم اسلامی ریپبلی کو پاکستان ہے یہاں پر اگر سود کی بات کی جائے تو کار دیں گے مار دیں گے دھار دیں گے والی باتیں ہوتی ہیں لیکن جب ملک کے سطح پر بات آتی تو ہم تو یہاں پر بات ہی نہیں کر رہے چلو شکر کرتے ہیں کہ وہ کرزہ تو انہوں نے دو سال کے لیے آگے کر دیا اور سود دیتے جو کیا فرق پڑتا ہے اس حوالے سے تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ جو پاکستان چائنہ کا اسرائیل ہے اس طرح یو ایسا اسرائیل کو بیک اپ کرتا ہے نمسارہ کرتا ہے تو چائنہ پاکستان کا اچھا استعمال بھی کرتا ہے اور پاکستان کی ہیلپ اور سپورٹ بھی کرتا ہے تو اس میں یہ ہی ہے کہ بس ہمیں چائنہ سے سیکھنا چاہیے اور خود ہمیں جو ہے کرنا چاہیے لیکن بہرحال جو اس کے ساتھ ہماری کمیٹمنٹس ہیں اور کوپریشنز ہیں وہ جائی رہنی چاہیے چائنہ آنے والی سوپر پاور ہے ہر طریقے سے اکنومیکلی بھی اور ہر طریقے سے تو کیا لگتا ہے آپ کو کہ اگر آپ دیکھیں گے تو ہمیں چائنہ اور انڈیا کے دوستی سے کیا سیکھنے کو ملتا ہے جنگیں چل رہی ہیں بورڈر کے اندر سب کچھ ہو رہا لیکن ٹریڈ بند نہیں ہو رہی ہے کیا سیکھنے کو ملتا ہے چائنہ چائنہ اپنا انٹریس پر رکھتا یا اپنی نیشن پر پاکستان کے یہاں پر ہمارے یہاں پر سلاب آجائے یہاں پر کچھ ہو جائے چائنہ کے پاس نہیں جاتے انڈیا کے پاس جاتے کہ ہماری مدد کروں لیکن جب پاکستان کے وہیں اللہ ٹھیک ہو جاتے ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ دشمن ہے ٹریڈ نہیں کرنی دو دو چہریں ہمارے کیا یہ چہریں اچھے ہیں جی جی بہت برے اور پاکستان کی سب سے بڑی پروبلم میشہ دیا ہے کہ اپنے ہمسائیوں کے ساتھ سلوک کرنے پڑیں گے ٹریڈ مطلب چائنہ اور انڈیا کی ٹریڈ بھی ہوتی ہے اور بچے بھی ایک دوسرے کے ملک میں پڑھنے جاتے ہیں ٹھیک ہے ہر ترے سے اور ڈاکٹرز کی بھی اور وہ پروپر جو وہ چلتا رہتا ہے بلکہ چائنہ اور تائیوان کے ہی دیکھ لیں کہ وہ اچھی بھلی ایک بڑا ان کا رول ہے بڑا والا پھڑ ہے مگر وہ ان کی پروپر ٹریڈ ہر چی چلتی ہے یا تک کہ ٹرکی اور اسرائیل کے دیکھ لیں کہ وہ